تو اللہ پاکمال لوگوں کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہتا ہے ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں تو ان سے جڑیں کہ جنہیں اللہ نے کمال عطا کیا ہے عزیزوں میرے جوانوں میرے بچوں میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ لہجے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایک مثال تو لاکھے دکھائے جس سے علی نے مسئلہ پوچھا اور ابھی بیٹھے بیٹھے پچاس مثالیں میں دوں گا کہ کس کس نے علی سے مسئلہ پوچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ ہے اب حضرات کی بات میری اتنی روشن اور واضح ہے کہ اللہ کمال والوں کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہتا ہے اور سارے کمالات اللہ نے اس گھر میں رکھے ہیں علم سب سے زیادہ یہاں شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں فرشتے خوب پہ چھانتے ہیں انہیں اور انسان بھی آج پہ چھانتا ہے تو کل اور پہ چھانے گا مسلسل انسان کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے جتنا موعدہ علی کا ذکر روکنے کے لیے خرچہ کیا گیا نا اتنا اگر اس کا دسویں حصہ بھی کسی اور کے لیے خرچہ کیا گیا ہوتا تو اس کا نام بھی میوزیوم میں نہ ملتا جس کا نام روکنے کے لیے خرچے کیے گئے سب سے زیادہ اسی کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو علم یہاں سب سے زیادہ شہرت یہاں سب سے زیادہ اور کرسی کا تو عالم یہ ہے بھئی میں کچھ کہنے جارہا ہوں کرسی کا تو عالم یہ ہے کہ تاج ہمیشہ ایک سردار کے سر پر رکھا جاتا ہے پاکستان کا سربراہ ایک ہی ہوگا جی فرض کیجئے جو ہے وہ ہندوستان کا سربراہ ایک ہی ہوگا ہر ملک کے سربراہ کو ایک سربراہ کے طور پر ہی لیا جاتا ہے اس کے سر پر تاج لگایا جاتا ہے اس کے سر پر عنوان رکھا جاتا ہے اس کو کوئی ٹائٹل دیا جاتا ہے تاج ایک ہی سلطان کے سر پر ہوتا ہے یہ گھرانا بڑا عجیب گھرانا ہے بڑا حسین کرانا ہے یہاں ہر ایک کے سر پہ تاج ہے علی کے سر پہ تاجے ولایت حسنین کے سر پہ تاجے صدارت جنت کے جوانوں کے سردار سیدہ کے سر پہ تاجے عصمت نبی کے سر پہ تاجے نبوت جسے دیکھو یہاں صاحبِ تاج نظر آتا ہے یہاں سربراہ نظر آتا ہے کرسیاں جتنی بھی آسمانی کرسیاں ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں کرسیوں کا یہ عالم ہے منصر کا یہ عالم ہے اور عزت کا تو یہ عالم ہے اللہ اکبر یہ اپنی جان دے دیں گے مگر عزت ان سے دور نہیں جا سکتی زلت ان کے قریب نہیں آ سکتی جس حسین ابن علی نے یہ فرما دیا ہو الموتو اولا من العار زلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر یہ جو مشہور ہے نا مولا حسین کا فرمان یہ مولا کے اپنے الفاظ یہ ہیں الموتو اولا من العار موت آر سے اولا ہے موت زلت سے اولا ہے ہم دنیا سے چلے جائیں گے اپنے گلے پر چھوڑی چلوالیں گے مگر زلیل ہونا ہماری مقدر میں نہیں ہے میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے اور بہت عفصے بعد شاہ فیصل کی بزرگ شخصیات بھی مجلس میں شریک ہیں اور یا یہ کہ آج اتفاق ہو رہا ہے کہ میں قریب سے دیکھ رہا ہوں اور آنا بھی ہمارا کم کم ہوتا ہے اور آج ہمارے آنے پہ ہاں کچھ ہمارا حلقہ فلقہ ایک استقبال بھی ہوا تو ہمیں خوشی بھی ہو رہی ہے اس معنی میں خوشی کے کچھ لوگ ہیں جنہیں شناسائی کریں گے ہمارے بچے جا کے ان کو سمجھائیں کہ بھائی اپنے علم میں اضافہ کرو اپنی معلومات میں اضافہ کرو علی والا جاہل رہ کر نہیں مرتا علی والا اپنی معلومات کو مکمل کرتا ہے تب اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے یہ عزت کسے کہتے ہیں میرے عزیزوں میرے بچوں میرے جوانوں میرے لیے خوش خسمتی ہے ایک بڑی تعداد بچوں کی بیٹھی ہوئے عزت کسے کہتے ہیں عزت کو تصور کرنے کے لیے کیل کو تصور ملائے کیل میخ چوخ سندھی میں کہتے ہیں کوکا کیل یہ جو کیل ہے نا یہ تین جگہ پر اس کا استعمال ممکن ہے لکڑی پر دیوار پر دیوار پر جب کیل ٹھوکی جاتی ہے تو جتنی مضبوط دیوار ہوتی ہے اتنی کیل دیر سے اندر جاتی ہے اور بعض اوقات کیل ٹیڑی ہو جاتی ہے ٹھوڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی فولات کی کیل لے کر آؤ پھر بعض اوقات ڈرل سے سراغ کر کے کیل دیوار میں ڈالی جاتی ہے یہ جو دیوار مقابلہ کر رہی ہے کیل کا یہ جتنی دیر تک مقابلہ کر رہی ہے اتنی ہی صاحب عزت اور جیسے یہ اندر چلی جاتی ہے تو وہ ایک مقابلہ کرنے کے بعد بہرحال دیوار ہار مان گئی یہ کیل لکڑی پر بھی استعمال کی جاتی ہے دو ضربوں پر لکڑی کے اندر یہ کیل چلی جاتی ہے وہاں دس ضربوں کے بعد کیل دیوار میں گئی یہاں دو ضربتوں پر دیوار کیل لکڑی میں چلی گئی مگر اس کیل کا استعمال تیسری جگہ پر بھی ہوتا ہے وہ ہے پتھر مگر جب پتھر پر کیل کو رکھ کے ٹھوکا جاتا ہے تو پتھر ٹوٹ کے بتاتا ہے مر جاؤں گا غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آلِ محمد سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد ماشاءاللہ احمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ شرکت بہت 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 پور ہو چکی ہے ایک اور بہتر بہت بلن سلوات اس گھرانے کے پاس علم سب سے زیادہ توجہ اس گھرانے کے پاس شہرت سب سے زیادہ اس گھرانے کے پاس کرسیاں تمام آسمانی موجود اس گھرانے کی عزت کا یہ عالم ہے اور اس گھرانے کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتے ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سنکار کسی کا دودھ پی لیں جو مومن نہ ہو جب حضرت موسیٰ کسی اور کا دودھ نہیں پی سکتے تو فخر موسیٰ کیسے پییں گے